یہ نیو یاک سائنس ایک ایڈمی میں ایک ڈائریکٹر ہوئے اس کے موری سن اور انہوں نے ایک زبانے میں ایک ریپورٹ شائع کی تھی نیو یاک سے وہ سائنس کے بیگزیر میں چھپی اور اس کائنات کے حوالے سے بڑی زبدست باتیں اس ریپورٹ کے اندر آئی ہیں آج یہ آیتیں آپ نے سنی ہیں اور دیکھئے اس کی روشنی میں سائنس کے حقائق کو یہاں رکھے قرآن کے سامنے رکھے پھر دیکھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا ہیمان یہ سائنس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے تو انہوں نے ڈاکٹر موری سن نے جو تحقیق کی کائنات کے حقائق کے حوالے سے جو بتایا وہ یہ اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ سورج کی جو حرارت ہے یہ بارہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہے بارہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ درجہ حرارت اتنا نہ ہوتا اور سورج کا زمین سے یہ فاصلہ نہ ہوتا اگر یہ کم ہو کر چھہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہوتا تو پوری کائنات میں تھنڈک ہی تھنڈک بڑھ جاتی سب برف ہی برف ہوتا کچھ نہیں ہوتا برف یہ سارا اگر سارا کی لہشیر ہو جاتا اور اگر بارہ سے بڑھ کا ڈھارہ ہزار ڈگری فارن ہیٹ ہو جاتا بڑھ جاتی ہے اگر حرارت تو یہ ساری کائنات جل کے راک ہو جاتی کچھ نہیں بچتا یہ کیلکولیشن دیکھیں اس حکیم و خبیر ذات کی اس مدبر کائنات کی خالق کائنات کی کیا کیلکولیشن فاصلہ دیکھیں اور اس کی کوئنٹیٹی دیکھیں مقدار دیکھیں ساری چیزیں ایک دم ایڈجسٹ کر کے ایکوریٹ انداز میں سیٹ کی اتنی بڑی کائنات میں ہماری کیلکولیشن خطا کر جاتی ہے ہم چھوٹی چیزیں بناتے ہیں بہت غور کرتے ہیں وہ بھی اسی کی صلاحیت سے کرتے ہیں لیکن اس نے اتنی بڑی کائنات کو کیسا سیٹ کیا وہ کہتے ہیں جناب یہ چاند جو ہے چاند اس کو اللہ نے خاص فاصلے پر رکھا ہے قدرت نے اگر یہ فاصلہ اس کا اتنا نہ ہوتا جتنا ابھی ہے تو سمندروں میں اتنا زبردس مدو جذر ہوتا کہ طوفان اٹھتے پانی باہر آتا یہاں تک کہ آپ کے پہاڑوں کو بھی باہر کے لے جاتا چاند جس جگہ رکھا گیا ہے جتنے فاصلے پر وہاں سے سمندروں کا مدو جذر کنٹرول ہو رہا ہے جوار بھاٹا بھی اس کو کہتے ہیں مدو جذر بھی کہتے ہیں یہ چیز چاند کے ذریعے سے اس طرح کنٹرول ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے یہ جس طرح بنائی گئی ہے اس میں یہ 23 ڈگری کے جھکاؤں پر رکھی گئی ہے اس میں خاص جھکاؤں ہے جو 23 ڈگری کا بنتا ہے اور یہ کیا حکمت ہے اس حکیم کی اس دانہ ذات کی کہ 23 ڈگری کے جھکاؤں نے ہمارے موسموں کو ترتیب دے رکھا ہے اس میں یہ تھا کہ موسم ترتیب سے آنے چاہیے تو اس کے لئے جھکاؤں چاہیے تھا وہ کہتے ہیں اگر یہ جھکاؤں نہ ہوتا 23 ڈگری کا زمین کا تو یہ شمال جنوب میں یہاں سے جو بخارات اٹھتے اتنی زور کی برباری ہوتی کہ سب کچھ دب کر رہ جاتا سب ختم ہو جاتا ہے موسم بے ترتیب ہو جاتے بخارات اٹھتے اور برباری شروع ہو جاتی وہ کہتے ہیں زمین کی موٹائی بھی حیرت انگیز ہے صرف دس فٹ زیادہ موٹی اگر وہ بنا دیتا اس موجودہ حالت میں کے مقابلے میں دس فٹ زیادہ اگر موٹی ہوتی ہے زمین تو زمین سے آکسیجن جو ہے جذب ہو جاتی ختم ہو جاتی اور یہ زمین اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اوپر آکسیجن رہ سکتے ہیں سمندروں کی گہرائی بھی مانا خیز ہے جو گہرائی ہے اگر یہ گہرائی تھوڑی سی اور بڑھ جاتی تو ساری آکسیجن و کاربن ڈائی آکسائیڈ سب جذب ہو کے رہ جاتی اور کچھ نہیں بچتا زمین پہ ایک پتہ نہیں اکتا کوئی زندہ نہیں رہتا تو یہ سمندروں کی گہرائی بھی اس کے ناپ تول سے ہے میں نے جو پڑھ آیا تقریباً تیس پہتیس ہزار فٹ زیادہ زیادہ گہرائی سمندر کی ناپی گئی ہے اور اتنی بلندی پر ماؤنٹ ایوریسٹ ہے تقریباً تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ گہرائی بھی نپی تولی ہے یہ ساری چیزیں اس طرح کئی چیزیں اور کئی حقائق اس نے بتائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکیم و خبیر ذات نے اس مدبر کائنات نے خالق کائنات نے اس دنیا کو کیسی کیلکولیشن کے ساتھ بنایا ہے اور یہ اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب اس کی زبردست قسم کی تدبیر ہے اور وہ خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے ہمارا رازق و رضاق ہی و قیوم ذات ہے لہذا یہ اسی کی شان ہے اسی کہا کہ کہ اس کے آگے ہم سربہ سجود رہیں اور ہر وقت اس کی تصویم بولیں اس کا شکر ادا کریں جیسے سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہات حاصل کرنے کے بعد بھی کیا کہتے تھے اے میرے رب مجھے میں چاہتا ہوں تو مجھے اس عمل کی توفیق دے جو تجھے رازی کر لے رب عوزینی اے اللہ مجھے توفیق دے کہ انعامل تردہ جو تجھے رازی کر لے تو رازی ہو جائے اور اس میں یہ بھی ہے و اتخلنی بے رحمت کفی بادشاہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر دے بتائیے نیک بندوں میں یعنی بندوں کو بندوں کا اعتراف کہ مجھ سے جو اور نیک اچھے لوگ ان میں شامل فرما تو دوستو نیک لوگوں کو نہ چھوڑو اچھے لوگوں کی قدر کرو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور اچھے لوگ جہاں بھی ہوں ان کو بچا کے رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے اہلِ زمین کے لئے اچھے بندے آج ہمیں انسانوں سے زیادہ کتے اچھے لگتے ہیں بکرے بکریاں اچھے لگتے ہیں توتہ میں نہ زیادہ اچھے ہیں اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہے اچھے کتوں کی قدر ہے آج کی دنیا یہ عجیب و غریب دنیا ہے اس لئے تباہی یہاں آ رہی ہیں تو اچھے لوگ جہاں بھی ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے